السلام علیکم پیار دوستو کیا حال ہیں کیسے ہیں آپ لوگ میرے ہاتھوں میں دیکھ رہے ہیں آپ مینگو آئیس کریم جو بنائی ہے میں نے صرف 3 انگریڈنٹس کے ساتھ تو چلیے آئے گے مل کے بناتے ہیں ایسے کہتے ہیں مینگو سوربے لیٹس سٹارٹ تو ایک ہم لوگ چوپر لیں گے چوپر کے اندر ہم نے مینگوز کو فریز کر دیا میں نے کیوب میں کٹ کیا تھا جو رائپ مینگوز ہوتے ہیں آپ کے پاس وہ تین عدد مینگو آپ نے لے کے ان کو فریز کر دینا ہے جب وہ فریز ہو جائیں گے پھر اب آپ نے ان کو ہمارے چوپر میں ڈالیں گے اچھا یہ کام آپ نے ایک دن پہلے کر لینا ہے اگر آپ فریش مینگو کا بنائیں گے اور اس کی آئیس کریم آپ جمعنے کی کوشش کریں گے تو وہ اتنا اچھا نہیں بنائیں گے تو آپ نے مینگو ایک دن پہلے فریز کر لینا ہے اب ہم بیچ میں ڈالیں گے 1 کپ آف شگر سیڈپ یہ شگر سیڈپ میں نے کیسے بنایا ہے کہ 2 کپ آف شگر لی بیچ میں 1 کپ آف وائلنگ وارٹر لیا اور سے اچھے طریقے کے ساتھ مکس کر دیا اور تھنڈا ہونے دیا جب تھنڈا ہو گیا تو پھر وہ ہم 1 کپ آف شگر سیڈپ ڈالیں گے آپ چاہیں تو کم بھی کر سکتے ہیں 2 تھرڈ کپ کر سکتے ہیں ہاف کپ کر سکتے ہیں میں نے 1 کپ یوز کیا ہے ٹھیک ہے پھر میں نے دو جو بڑے لیمن تھے ان کا جوس نکال لیا ہے اور وہ میں نے بیچ میں آٹ کر لیا ہے یہ تھے وہ 3 انگریڈنٹس جو ہم نے بیچ میں آٹ کیا ہے اب ہم اس چاپر کو چلا دیں گے چلا کے ہم نے اسے اچھے طریقے کے ساتھ بلینڈ کر لینا ہے جب تک کہ ایک سمودھ پیس سی اس کی بھن جائے ٹھیک ہے بیچ میں آپ کے چاپر تھوڑا سا سٹک ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جب بلینڈ کیا تھا تو کچھ پیسز اس کے رہ گئے تھے تو وہ آپ کو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد نیچے پریس کرنے پڑیں گے ٹھیک ہے پریس کر کے آپ نے دوبارہ اچھے طریقے کے ساتھ اسے چاپ کر لینا ہے جب تک کہ ایک سمودھ پیس جون سی ہے وہ بھن جائے ایک سمودھ ٹیکسٹر آپ کے پاس آ جائے ٹھیک ہو گیا تو بہت ہی ایزی ہے بہت ہی سمپل ہے ضرور ٹرائے کیجئے کہ آپ کے بچوں کو تو بہت ہی پسند آنے والی ہے اب دیکھیں ہمارا بہت زبردستی آئس کریم ریڈی ہو گئی ہے آپ اس کا ٹیکسٹر دیکھیں آپ اس ٹائم کی اوپر بھی اسے کھا سکتے ہیں اگر آپ کے آس پاس بچے ہوئے تو وہ اسی ٹائم کی اوپر کھا جائیں گے لیکن ہم نے تھوڑا سا رکھنا ہے پیشنس ٹھیک ہے اتنا اچھا اس کا ٹیکسٹر ہے اب ہم اسے کیا کر دیں گے ہم اسے ٹرانسفر کر دیں گے ہمارے کسی کنٹینر کے اندر جی تو یہ دیکھئے ہم ٹرانسفر کر رہے ہیں کنٹینر میں اب اس کے اوپر ہم لگا دیں گے ہمارا کلنگ ریپ کلنگ ریپ آپ نے اچھے طریقے کے ساتھ لگانا ہے کہ وہ اس کی پوری سرفس کو کور کر دیں ٹھیک ہے اس سے ہماری کرسٹل فارمیشن نہیں ہوگی برف نہیں بنے گی اوپر بس اب اسے ہم نے تین گھنٹے کے لیے یا اوور نائٹ آپ اسے فریز کر دیں تو وہ زیادہ بہتر ہے اب میں نے اسے کیا تھا چھے گھنٹے کے لیے چھے گھنٹے کے بعد فریز کرنے کے بعد ہم اس کا کلنگ ریپ اتاریں گے دیکھیں بلکل بھی اس کے اوپر جونس ہے وہ آئیٹس فارمیشن نہیں ہوئی ہے ٹھیک ہے اب دیکھئے ذرا اس کا کمال ہم اسے آئس کریم سکوپ کے ساتھ اس کو سکوپ آؤٹ کریں گے تو آپ ذرا اس کا ٹیکچر دیکھئے دیکھئے اس کا کلر دیکھئے اور یہ دیکھئے جناب جی اس کے ٹیکچر اور اس کے شش کے چیک کریں زبردست یہ جو آپ کے بچے باہر سے گولا گھنڈا یا برف لے کے کھاتے ہیں یا برف والی کلفیاں یا آئس کریمز وغیرہ کھاتے ہیں اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ یہ سوروے جونسہ ہے وہ گھر میں بنائیں اچھا خاصہ ایکسپنسیو ملتا ہے تو گھر میں بہت سمپل انگریڈینٹس کے ساتھ تیار ہو جاتا ہے تو آپ یہ دیکھئے اس طرح سے گھر میں بنائیں بہت ٹیسٹی بھنے گا بچوں کو پسند آئے گا اور جس سمپل ہے تھری سمپل انگریڈینٹس ہیں مینگو اور شگر سیرپ اور لیمن تو چلیے یہ دیکھئے ہم نے سرف کر لی ہے ہماری مینگو سوربے اس آئس کریم کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ہوپ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ کے بچے بھی بہت لائک کریں گے اپنا رکھیں خیال دعاوں میں رکھیں یاد ملتے ہیں کسی ہو ریسپی میں ملتے ہیں